بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک کے معزز خاتین و حضرات امید ہے آپ خیریت سے ہوں اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے پیارے دوستو اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے یا ہر کوئی آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھے ہر کوئی آپ کو چاہے تو اس ویڈیو میں اس کے متعلق ایک بہت ہی آسان اور چھوٹا سا لیکن بہت ہی اثر رکھنے والا وظیفہ بتا رہے ہیں اس وظیفہ کو اپنے معمول میں لے آئیں انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے لیے چند ایک شرائب ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی لازمی کرنی پڑے گی اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ وظیفہ کا آرامد نہیں ہوگا وظیفہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو پنجگانہ نماز ادا کرنی ہوگی تو انشاءاللہ اس وظیفہ سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو آپ کے دل میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس وظیفہ سے سو فیصد آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر یہ یقین کامل رکھ کر آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے کمالات اور اس کے اثرات دیکھیں گے اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آپ جہاں بھی جائیں گے ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا ہر کوئی آپ کا احترام کرے گا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا جیسا آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویسا ہی عزت و احترام دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہم تمام وظیفہ انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین اکرام بخاری شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری طرف کہلاوہ بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ وحی لکھا کرتے تھے لہذا قرآنی آیات تلاش کرو سو میں نے تلاش شروع کی تو مجھے ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سورہ توبہ کی آخری دو آیات جا ملیں یعنی تحریری طور پر جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس تحریری طور پر نہیں ملی تھی جبکہ تفسیر مظہری میں یہیہ بن عبد الرحمن بن حاتب کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو یفجہ کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کا کوئی حصہ سیکھا ہو وہ ہمارے پاس لے کر آ جائے لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کاغذوں پر تختیوں پر اور درختوں کے پوست پر لکھ رکھی تھی حسم الحکم لوگ لانے لگے لیکن آپ کسی کی لائی ہوئی کوئی آیت قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ دو شاہد شہادت نہیں دیتے تھے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعلیم دی تھی جب آپ جمع ہی کر رہے تھے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آیت کی جگہ خلیفہ مقرر ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ میرے پاس لے آئے آپ بھی کوئی آیت بغیر دو شاہدوں کی شہادت دیئے قبول نہیں کرتے تھے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے دو آیتیں نہیں لکھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون سی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو آیتیں سیکھی تھی سورة توبہ کی آخری دو آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ دونوں آیات اللہ کی طرف سے آئی ہیں دوستو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں اس کی عزت کریں اس کا دل سے احترام کریں اور اس کے ساتھ محبت و چاہت کا برطاؤ کریں تو اس کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے اگر کوئی شخص کم آمدنی اور زیادہ اخراجات کے سبب پریشان ہو اور کرز پر کرز جڑتا جاتا ہو اس کے سبب طبیعت پر ہر وقت بوجھ رہتا ہو سکون برباد ہو گیا ہو اور کرز مانگنے والے ہر وقت گھر کے چکر لگاتے رہ پے ہوں تو ایسی صورت میں یہ عمل بہت کامیاب ہے جو شخص خاص مقصد رکھتا ہو لیکن اپنے ارادے اور مقصد میں کامیاب نہ ہوتا ہو تو یہ عمل کر لے تو چلیے آپ کو سکرین پر بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں اور ان کے فائدے کیا کیا ہیں اور آپ نے اس کی کتنی تعداد پڑھنی ہے سکرین پر دکھائی گئی آیات توجہ سے سماعت فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لا إله إلا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عزرینِ اکرام ان آیات کو آپ صرف گیارہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اکتالیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا ورد جو کوئی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹے ہوئے اپنی زبان پر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہان میں عزیز کر دے گا ان آیات کے اندر اللہ اس کو عزت و شان و شوقت برکت و وسط اور جلال جبروت و وجاہت ادا فرمائیں گے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے امتحان میں پاس ہونا ڈگریوں کا لینا اور آلہ نمبروں کا لینا کوئی کام کرنا کروانا ہو کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو کہیں مقصد کو پانا ہو کیسا بھی جائز بڑھنے والے کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس عمل کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ ایک لڑکی کا واقعہ شیر کرتے ہیں جو اس کی ماں نے ہمیں سنایا ہے وہ کہتی ہیں میری بیٹی جو چار سال پہلے وفات پا گئی تھی وہ نماز روزے کی بابند تھی اور سورہ توبہ کی آخری دو آیات بہت زیادہ پڑھتی تھی اور مجھے بھی اکثر سناتی تھی کہ امی جان آپ بھی سورہ توبہ کی آخری دو آیات زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں گزشتہ چار سالوں میں وہ مجھے خواب میں کبھی نظر نہ آئی ابھی کچھ دن پہلے مجھے خواب میں ملی تو خواب کچھ اس طرح تھا کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے میری بیٹی بیٹھی ہے اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ تم کہاں چلی گئی ہو اور کہاں رہتی ہو تو میری بیٹی کہتی ہے کہ امی جان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتی ہوں ایک دن مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لئے آئے ہیں اور مزید دیکھتی ہوں کہ میری بائیں طرف میرا بیٹا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات بہت پڑھتی تھی اس لئے اس کو یہ درجہ ملا ہے اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے ناظرین اکرام میری آپ سے الدجاہ ہے کہ سورہ توبہ کی آخری آیات زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور مجھ خطاکار کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بیٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان ہو